بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں امیر حبیب آپ کو خبر دیتے ہیں سپریم کورٹ نے امریکہ کی جیل میں سزا کٹنے والی پاکستانی خاتون ڈاکٹر آفیو صدیقی کی وطن واپسی کے حوالے سے دائر درخواست مسترد کر دی جیف جسٹس میاں ساکب نصار کی سبرائی میں بیرون ملک قید پاکستانیوں کے حوالے سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی اس دوران عدالت کی علم میں یہ بات لائی گئی کہ ڈاکٹر آفیو صدیقی امریکہ کی جیل میں زندہ ہیں خیال رہے کہ آفیو صدیقی کی امشیرہ ڈاکٹر فوزی صدیقی کی جانب سے گیر ملکی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی اہل رزار کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی دوران سماعت چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے درخواست خارج کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آئین کے آرٹیکل فور کے طرح کوئی مقدمہ نہیں بنتا سماعت کے دوران ڈاکٹر فوزی کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل ایڈوکیٹ دودھ گزنفر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کو بھی بنیادی حقوق حاصل ہیں اس حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پاکستانی عدالتیں غیر ملکی معاملات میں مداخلیت نہیں کر سکتی اگر ڈاکٹر آف یا صدیقی کو امریکہ میں قید کیا گیا تو ان کا مقدمہ وہیں چلنا چاہیے چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے خاغ سپریم کورٹ کسی خود مختار ملک کو ہدایات نہیں دے سکتی اس سے قبل ساتھ جون کو ہنے والی سماعت میں سپریم کورٹ نے باقی حکومت کو امریکی حقام سے رابطہ کر کے ڈاکٹر آف کیوں کے حوالے سے معلومات اصل کرنے کے احقامات دیئے تھے واضح رہے کہ اعلیٰ دالت کی جانب سے یہ احقامات آپ کے صدیقی کے انتقال کی افواہوں کے باعث دیئے گئے تھے پبلک ٹی ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیر تازہ ترین خبریں اور پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈالکرام